اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ اجامہ کلینکس ایمینڈا پر اسما محمود اور آج ہم بات کریں گے سالٹ یعنی نمک کے بارے میں ہم مختلف قسم کے نمک استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر سوڈیم کے نمک ہوتے ہیں آج ہم سوڈیم کے نمک کے بارے میں بات کریں گے نوملی کیٹو جینک ڈائیٹ کے اوپر پوٹیشیم کا نمک یوز ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات نہیں کر رہے تو سوڈیم کا نمک جو ہے نوملی نوملی جو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ریفائنڈ سالٹ ہوتا ہے یا آئیوڈائز سالٹ ہوتے جس کے اندر آئیوڈین ایڈ کی جاتی ہے اور یہ اس طرح بلکل سفید جو ہے یہ ذرہ ذرہ الہدہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور یہ میرے پاس نیشنل کا پیکٹ بھی ہے اور اس پیکٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ذرہ ذرہ جو ہے وہ الہدہ ہے اور یہ ہے کہ یہ بڑے فخر سے لکھا جاتا ہے کہ یہ ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ الہدہ الہدہ ہے اور یہ ہے کہ یہ آپ کے کھانے کے اندر جو ہے نا یہ زیادہ بہتر رہے گا اور خاص طور پر جو کہ یہ اوپر لکھا ہوا ہے ریفائنڈ سالٹ اس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا اور صحت بخش نمک ہوگا اور جب اس کے اندر ہم یہ پٹھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر آئیوڈین بھی آڈڈ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر جو ہے وہ کوئی نمک نہیں ہو سکتا اس کے مقابل ہمارے پاس یہ ہے پنک سالٹ ہمالین پنک سالٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس پتھر ڈلی ہے اور میں چاہوں تو اس کو یہ اس طرح کی یہ میرے پاس چھوٹے پیسز بھی ہیں جو کہ میں اگر چاہوں تو اسی طرح اس کو گرائنڈ کر لوں یہ بیسکلی جو میری نمک دانی ہے اس کو جب گھوماتے ہیں تو یہ اس کو کرش کر لیتا ہے یہ جو میرے نمک کے چھوٹے کرسٹلز ہیں ان کو کرش کر لیتا ہے یہ آپ اس کو اس طرح کے چھوٹے کرسٹل فارمز کے اندر وہ بھی لے سکتے ہیں ان کو آپ اس سے اگر غرارے کریں یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اس سے اگر دانت صاف کریں اس کے لیے بہت اچھا ہے میں نے جو مختلف سابون بنائے میں اس کے اندر نوملی نوملی میں ہمالین پنک سالٹ بھی ڈالتی ہوں اگر آپ کوہلو سے یا چکھی سے جا کے پسوالیں اپنا جیسے یہ نمک کی ڈالی ہے تو یہ اس طرح آپ کے پاس اس طرح کی فارم میں آ جائے گا یہ اچھا خاصا فائن پسا ہوا نمک ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کلمپس موجود ہیں یہ جو کلمپس ہیں بیسیکلی یہ دیکھ لیں یہ حالانکہ یہ اس پتھر سے کو میں نے پسوایا ہے اپنا پاپڑ منڈی میں کوہلو چکھی آپ کو مل جائیں گی بلکہ اگر آپ جا کے پتھر لیں اب دس کلو کا پتھر بھی لیں گے اور پسوا کے رکھ لیں گے تو نمک خراب ہونے والی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ آپ کے پاس یہ اس طرح کا نمک ہوگا یا اس طرح کا جتنا بھی جس سائز کا بھی آپ پسوانا چاہیں اور لیکن اس کے اندر یہ کلمپس ہوں گے جو آپ کا ریفائنڈ سالٹ ہے اس کے اندر کلمپس نہیں ہوتے ہیں بیسیکلی یہ کلمپس یہ جو آپ کے یہ جو ڈیلے ہیں یہ جو جڑا ہوا نمک ہے اس کو اس طرح کا کرنے کے لیے اس نمک میں ایک چیز ڈالی جاتی ہے الومینیو سلیکیٹ سوڈیم الومینیو سلیکیٹ کو انٹی کیکنگ ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی جو آپ کے ریفائنڈ سالٹس ہوتے ہیں اس کے اندر چند اور چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں لیکن آج ہم صرف الومینیو سلیکیٹ کے بارے میں بات کریں گے سوڈیم الومینیو سلیکیٹ جو ہے وہ بیسیکلی الومینیوم کا ایک سالٹ ہے الومینیوم جو ہے ہے اس کے بارے میں ریسرچ ہو چکی ہے الزائیمرز کاؤز کرتا ہے بہت ساری بیماریاں کاؤز کرتا ہے اور الیمینیم بارل صحت کے لیے مفید نہیں ہے خاص طور پر آپ کی نرفس کے لیے تو بالکل بھی مفید نہیں ہے لیکن ایف ڈی اے نے اپروف کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ٹو میلی گرام پا کیجی باڈی ویٹ الیمینیو سلیکیٹ جو ہے وہ ڈال لیں تو وہ سیف ہے اس کے اندر پھر وہی بات ہے یہ سیف لیمٹ ضروری نہیں ہے سب کے لیے سیف ہو اور دوسرے نمبر کے اوپر صرف نمک کے اندر ہمیں سوڈیم الیمینیو سلیکیٹ نہیں مل رہا اس کے علاوہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ اٹھاتے ہیں اور وہ ذرہ ذرہ الیدہ اس طرح آپ کو نظر آتا ہے جیسے کارن فلور ہے جیسے آپ کے ایک پاودر ہے جیسے آپ کے کسٹڈ پاودرز ہیں ان سب کے اندر یہی انٹی کیکنگ ایجنٹ ڈالا جاتا ہے جس کو سوڈیم الیمینیو سلیکیٹ کہا جاتا ہے سوڈیم الیمینیو سلیکیٹ کو ایف ڈی اے نے سیف قرار دیا ہے ٹو میلی گرام کی رینج کے اندر لیکن جب ہم سالٹ بھی وہی کھاتے ہیں جب ہم کسٹڈ پاودر بھی وہی کھاتے ہیں جب ہم جو پاودرڈ ملک ہے اس میں بھی کھاتے ہیں یعنی مختلف شکلوں میں ہم کھا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں تو اس کی اکیومیلیٹیو ڈوز یعنی ٹوٹل کمبائنڈ ڈوز زیادہ ہو سکتی ہے ایک بات دوسر نمبر کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے جو ٹو میلی گرام ہے وہ سیف لیمٹ ہی ہو ٹھیک ہے اگر پہلے سے کسی کو کوئی نرف کی پرابلم ہے تو اس کے لیے یہ نقصان دے بھی ثابت ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ جو نمک آپ استعمال کریں تو وہ بہت اچھی بات ہوگی کہ یہ جو آپ ریفائنڈ اور خوبصورت اور وائٹ کے اوپر نہ جائیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کا ہمالین پنک سالٹ ہے یہ ہماری زمین کی پیداوار ہے کھیوڑا کے اندر آپ کی مائنز ہیں ٹھیک ہے ہاتھوں سے یہ نکالا جاتا ہے اور یہ جو اس کا رنگ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایٹی فور منرلز زیادہ ہیں یہ وائٹ اس لیے کیونکہ اس کے اندر یہ منرلز نہیں ہیں اس کے اندر صرف ایک چیز ایڈ کی گئی ہے اور وہ ہے آئیوڈین تو اگر آپ آئیوڈین سپلیمنٹ ویسے کر لیں اس کے اندر آپ کو ایٹی فور منرلز جو ہیں وہ ایکسٹرا مل رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی پنک سالٹ کے نام سے زیادہ زیادہ ہے جو حضرات باہر ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمالین بلیک سالٹ پہ ملتا ہے جس کو پاکستان میں لاہوری نمکیاں کالا نمک کہا جاتا ہے نکلتا وہ بھی ادھر سے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر سلفر زیادہ ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا سلفر کی وجہ سے سلفر آپ کے لئے بہت مفید ہے خاص طرح وہ لوگ جن کے بال گر رہے ہیں ان کو تو سلفر کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ کہ خواہ آپ کالا نمک لیں یا آپ پنک سالٹ لیں ہمالین پنک سالٹ لیں یا ہمالین بلیک سالٹ لیں دونوں صورتوں میں آپ کو ایٹی فور منرلز اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں ریفائنڈ سالٹ کے اندر آپ کو یہ ایٹی فور منرلز بھی نہیں مل رہے ہیں پلس اس کے اندر آپ کو الومینیو سلیکیٹ جیسی ایک ہامفل ایڈیٹیف جو ہے وہ مل رہا ہے الومینیو سلیکیٹ میں نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے ایڈیٹیف زور بھی ہوتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ہمالین پنک سالٹ یوز کریں اس کے علاوہ کلٹک سی سالٹ بھی لوگ یوز کرتے ہیں اس کی جو ریکمینڈڈ ایف ڈی اے کی ریکمینڈیشن ہے وہ تو یہ ہے 2300 میلی گرام یعنی کہ ایک ٹی سپون پر ڈے لیکن اس کے اوپر بہت سارے لوگ بحث کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے میری ویڈیو ہے ہائپر ٹینشن ہے آن کیٹو ڈائٹ اس کے اوپر میں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح آپ کو کتنا نمک لینا چاہیے اور کون کون سے نمک لینے چاہیے اور کون سے صحت کے لیے مفید ہیں وہ ہمارے جو چینل ہے یوٹیوب چینل اس کو آپ سبسکرائب کریں اس کے اوپر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا جو ہمالین پنک سالٹ ہے نا اس کے اندر آپ کو ناصر 54 منرلز مل رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہے کہ یہ الرجی آزما اور بہت سارے اور جو ٹاکسک سٹیٹس ہوتے ہیں نا ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہمالین پنک سالٹ سب سے اچھا نمک اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بنا اس طرح ہے کہ یہ جو ہمالیا کی چوٹیاں ہیں ہمالیے جو علاقہ تھا یہ بہت عرصہ پہلے سمندر کے نیچے تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پہاڑ بنا اب بیسکلی آپ کو یہ سمندری نمک ہے جو پہاڑی شکل میں آپ کو مل رہا ہے پہاڑی نمک کی یعنی ڈلیوں کی شکل میں مل رہا ہے تو اس کے اندر یہ سارے منرلز عرصے سے جو موجود ہیں وہ مل رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ کو موجودہ سمندر سے نمک نکالا جاتا ہے جس کو سی سالٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر نقصان یہ ہے کہ آج کل ہمارا جتنا بھی کچرہ ہے نا وہ سمندر میں پھینکا جاتا ہے اور سمندر میں جو پھینکا جانے والا کچرہ ہے وہ بارحال جو ہے وہ کافی قسم کی ریڈییشنز اور اس کے اندر بہت زیادہ نقصان دے چیزیں ہیں تو بارحال میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سی سالٹ برا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نقصان دے مواد ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کا ہماریان پنک سالٹ ہے یا ہماریان بلیک سالٹ ہے یعنی کہ کالا نمک یا لاہوری نمک ہے اس کے اندر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں مشورہ یہی ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈلیوں سے پریشان ہونے کی بجائے آپ ضرور ہماریان پنک سالٹ یہ ایڈ کریں نمک جو ہے وہ وائزلی چوز کریں کیونکہ یہ کہ نمک آپ کا ایک اسینشل نیوٹرینٹ ہے سوڈیم جو ہے وہ باڈی کا اسینشل نیوٹرین ہے باڈی سوڈیم نہیں بنا سکتی یہ باہر سے یہ آپ لیں گے تو آپ کو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو یہ ہے کہ اپنے جو سالٹ ہے نا وہ آپ اس طرح کے گمکس کے اوپر نہ جائیں کہ ریفائنڈ لکھاوا ہے اور خوبصورت شکل بنا دیا پیکنگ اچھی کر دیا یہ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت رنگ میں بہت خوبصورت شکل کے اندر یہ دیا ہے اس کو آپ اپنے کھانے میں بھی پیریفیکیشن وغیرہ کے لیے بھی یوز کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا تو اپنا خیال رکھیں آئندہ ملاقات ہوتی ہے